اسلام علیکم خواتین و حضرات پیش خدمت ہے آج کا اسپحال ناجیہ اور عزیزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان جنید سلیم اسلام علیکم خواتین و حضرات جنید اور ناجیہ کے ساتھ آپ کا مقبر ہائیر ہے آپ کا چیف گیسٹ ہائیر ہے گیسٹ کا بھی ہے چیف گیسٹ کیوں اتنا ضروری ہے چیف لگانے سے یہ رو پڑتا ہے ایک ہی تم گیسٹ ہو تو ظاہر ہے تم چیف ہو یا گیسٹ ہو ایک ہی بات ہے نہیں میں چیف گیسٹ ہوں چیف بھی ہوں اور چیپ بھی ہوں اتنا چیپ مہمان آپ کو مل سستہ ترین اتپا پکاوڑے اور ڈیڑھ کپ چاہے کے ساتھ شو کر کے چلا گیا آپ کو کم خرچ بالا نشین دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کہے گی کس نے کہا تھا یہ یہ اتنا سستہ ترین پہلی تازہ خبر پڑ دوں عزیز صاحب تایا پڑ دوں بے شک میری طرف سے بھئی پڑ دوں مجھے کیا مانے تو تب زرائی کر نیان اچھا جی امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے شہریوں کو ہر راستہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہاتھا ہے ہم امریکان تم پاکستانی ہم کو ہر راستہ کرتا ہے ہم لوگ کبھی کسی پاکستانی پہ پسٹول نکالتا ہے تو آگے سے آہے امی جی کر کے ہمارا تھرہ نکال لیتا ہے ایک ڈباٹو میرے ہاتھ سے پسٹول گرا میرے انگوٹھے وڈے پہ وجہ وہ جو وجہ ہوتا ہے انگلہ جس کی طرف گھوڑ سے دیکھے تو وہ لگتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے یا پھر ہم منڈوک نکالتا ہے تو آگے سے دھڑکی لگا دیتا ہے اتنا خیال لکھا تھا کہ اتنی دور سے ہمیں رکھنا یہ ہوا ہے آگے وہ اچارہ تپے پسٹول لکھا رہا ہے اور آگے سے کھڑے ہو کے گولی کھالو اور پھر وہی آم پولیس گنڈا منڈا پولیس ہمارے کھالے شیشو والی گھاڑی کو روک تھا جو ایڈر جیب کھٹروں کو پکڑ تھا ساڑے واسطے کو پولا سی چھنگی لہ لے وہ آگے ہم آمیرکا ہے آمیرکا آمیرکان ہے ہم ونڈی پھوپو آف ایری نیشن تم لوگ آرٹ کھلر ہے آرٹ کھلر کٹ لے فوٹوگرافی ہم تمہارا سنسٹیو ایریا کا فوٹو بناتا اور اوپر سے ہمیں بندہ آکے کہتا اوے ٹکا نہ پیا ہے ہمارا تران نکل جاتا پنجاب حکومت کوئی نیا ہیلیکاپٹر نہیں خرید رہی پرانے تیارے کی مرمت پر بھی تیس نہیں چودہ کروڑ لاغت آئی ہے ترجمان حکومت پنجاب کی وضاحت چیڑو یار یہ اللہ لوگ کا تو کوئی سمجھاؤں خدا کے بارے کل تم نے مجھے کہا کہ پنجاب حکومت ہیلیکاپٹر خرید رہی ہے آج تم کہہ رہی ہو نہیں خرید رہی یہ ہیلیکاپٹر ہے یا وڈیت کے لیے لیلہ خرید رہی ہے ایک دن کہہ دیتے ہو خرید رہی ہے تمجھے دن کہہ دیتے ہو نہیں خرید رہی ہے گریب بندہ پہہ بچارہ گھنٹہ تو کہہ دیتے ہو نہیں آٹھ گڑی کروڑی کروڑی اس میں لینڈے والی کیا بات ہے کل بھی جس پر تم نے تفسرہ کیا تھا اخبار کی ایک خبر تھی آج حکومت پنجاب نے اس کی تردیب کی ہے اس شہر شروع خبر کی یار لڑوں کیا ہونا یار مجھے اتنی ٹینشن ہوئی ہے میں یہ تو سوچتا رہا ہوں کہ شباہ شریف کو ہیلیکپٹر کی کیا یرورت ہے اس کے تو اپنے ہاتھ پہ پکھا لگا ہوئے خود وہ ایسے ایسے پکھا جلاتا جاتا ہے شباہ شریف بہت تیہی آدمی ہے پچھے پچھے سیکٹری موں سے کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ شباہ شریف ڈی جی ہن کلہ کی آتھا سیکٹری ساتھ نہیں تھا پھر موں سے ساتھ بتاتا رہا ہے ہوتر چھوٹی پہ ہے ہوتر چھوٹی پہ ہے ہوتر چھوٹی پہ ہے فٹاٹ آجو اندھر میٹم شروع کرے ہوتر چھوٹی پہ ہے مہت شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس کئی ایک برینڈ ڈیو ہیلیکپٹرز کھڑے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آرہے ان میں سے ایک انہیں دے دیا جائے اس لیے نہیں ان کو دیتے کہ یہ اگلا پیہ چوک کے جلاتے ہیں بیسے بھی جب ان کو ہیلیکپٹر دیتے ہیں یہ پینچر کر کے دے دیتے ہیں حزین صاحب ہیلیکپٹر کے تو ٹائر ہی نہیں ہوتے وہ کیسے پینچر ہو سکتا ہے یہ ہیلیکپٹر میں میٹم شروع کر دیتے ہیں انگڑ مار کے شیشہ پینچر کر دیتے ہیں امریکی ریسرچ کے مطابق فیس بک استعمال کرنے والے بچے پڑھائی میں پیچھے یا داش میں کمزور اور سکول سے غیر حاضر رہتے ہیں ہائے 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 بیڑی گرک کرتی ہیں اسے فیس بک نے تو فیس بک پہ بیٹھ بیٹھ کے بچوں کے فیس ہی چھوٹے ہو گئے ہیں امان سے بچے کا پورا مو ایک بوک میں آ جاتا ہے ہمارے ملے کے ایک بچے کی یا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کو اسبتال جا کے انہوں نے پلستر پلستر کرایا اس کا آپریشن اپروشن کر کے اس کی سٹینڈ پہ لات لگی ہوئی یا بالکل صدا ہوا ہوا ذرا سی اس بچے کو ہوش آئی ہے تو میں اس کی خبر لینے گیا ہوا تھا اس کے سرانے کھڑا تھا مجھے کہتا ہے یہ یہ انکل یہ رہا فون دے نا میں نے کہا لو بیٹے میرے فون سے کار رہا اپنی پین کو فون کر کے کہہ رہا کہ باچی میرا سٹیٹس اپ ڈیٹ کار دے نا نو مائی لاتیز آنڈ سٹینڈ میں نے کہا بیٹے اس سے پہلے کیا سٹیٹس تھا کہتا ہے جی آئی ایم آئرن مین تیارے میں خرابی کے باعث پی آئی پرواز کو پیرس میں ہی روک لیا گیا یار ویسے یہ پی آئی کی طرف سے بھی ہمیشہ خوفناک خبر ہی آتی ہیں کبھی جائے کہ ٹیر نہیں کھلتے کبھی کھل جاتے ہیں تو پھر باندھ نہیں ہوتے کبھی اس کو بچارے در کے خرابی کی وجہ سے لاری اڈے اتار لیتے ہیں کبھی بکرمنڈی اتار لیتے ہیں کھجل ہی ہو رہے ہیں جائے یار یہ ضروری ہے کوئی کہ اڑنے والے جہاں یہ رکھیں یہ کوئی سڑکوں میں چلنے والے جہاں ہی لال لیں بلکہ سال میں تینے چار مہینے تو بارشیں اتنی ہوتی ہیں اتنا اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے چار مہینے تو یہ بہر ہی جائے بھی چلا سکتے ہیں ہر لوگ ایک نیک خبر پی آئی کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ بندہ خبر پڑھ رہا کے دعا شروع کر دیتا ہے یا اللہ خیر کریے دی رکھنا یا اللہ خرم کرتا ہے میرے والے میرا خیال ہے جب پی آئی یہ والے پرانی بسوں سے متاثر ہو گئے ہوئے ہیں یا وہ بھی تو چالی رہی ہیں نا جائے بھی چلتے رہیں گے کوئی بات نہیں حالانکہ وہ بسیں تو اتنی پرانی اس لیے چال رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر دعائیں بڑی لکھی ہوتی ہیں تو لنگ جا ساڈی خیارے ماں کی دعا جنت کی حوار یا تو یہ بھی اپنے جہائیوں کے اوپر پی آئی یہ کی جگہ اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی فوٹو بنائیں نیچے لکھیں تُساں کمان وطنہ دا اور جائے گی پوشل پہ لکھاؤ جاڑی جاہ ارشد میرا ہے انہی دعاوں کے ساتھ لاری چلتی ہے نا ان کا جائے بھی چلتا رہے گا دعائیں ہی ہوتی ہیں اب جڑے جڑے ارشد نے پڑنا ہے جاڑی جاہ ارشد میرا ہے اس نے تو پیچھے دعا ہی کرتے جانے ہیں لاہور پولیس لائن سے چھے موٹر سائیکل غائب پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہماری کیا کرے گی عوام کا رد عمل عوام تکیڑی کالی ہے جو تل چاہتا کہی جانے ہیں انہوں نے دیکھے کیمرہ کرو ساڑے خلاب ہولے لگ میں پائنی کو کیمرے تلکھے پولیس کے خلاب ہولے یا میرا خیال ہے مائک کے اوپر لکھا ہوئے سوائے پولیس کے ہر ایک کے خلاب بولنا منا ہے ہماری پیچھے پڑ جاتے ہیں ہماری پیچھے پڑ جاتے ہیں پولس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایسی کون سی بات ہے ہم اپنی چیزوں کی فادث کر سکتے ہیں یہ تو بس اتفاق ہوا ہے ایسا کہ وہ چوری ہو گئے ہیں موٹسیکلیں برنہ ہم نے تو پولیس ریل میں کیمرے لگائے ہوئے کیمرے وہ کیا اسے کہتے ہیں سی سی وی ٹی کیمرے ہم نے خود ادھر موٹسیکل کھڑے کی ہیں خود دیوار کے پاس تاکہ دیکھیں کہ یہ چوری ہوتی کیسے ہے نالیج آرسل کرنے کے لیے وہ چور آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ٹیلوین کے اوپر چوینج کا ٹیلوین چوینج کا ادھر چھتر ٹنگا ہوا ہے دیوار پر سامنے چوینج کا ٹی وی لگا ہوا ہے میں خود دیکھ رہا ہوں چوروں نے دیوار پھلان گیا بہت اونچی دیوار ہاتھ تو گئی انہوں نے پھلان لی پڑے ہی تھی ایک چور نے تو نیچے چھلان گیا کہ کلابازی بھی لگائی ہے اتنی اچھی کلابازی لگائی ہے کہ میرے مو سے اکتام نکلا ہے ڈنڈن ایک دم وہ اٹھا ہے پھر میرے مو سے نکلا ہے ڈڈڈڈڈڈ پھر اس نے دائمہ دیکھا ہے میرے مو سے اٹوپیڈک نکلا ہے ڈڈڈڈڈڈڈڈ چلنا وہ شروع ہو آئے تو میں نے پیسے شروع کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں سکرین کے اوپر انہوں نے موٹسے کے لئے سٹارٹ کیا ہے میرے مو سے اکتام گالی نکلنے لگیا میں نے روک لی فوراں میں نے کہا نا 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 فلم گندی ہو جائے گی پھر فیملی نے نہیں دیکھنی لو جناب مو سے اکتام سٹارٹ کر کے وہ نکلے اتنی تیز کہ میں نے میوزک تیز کر دیا اور سٹارٹ کے اب آلدار اٹھا ہے میرا میں نے کہو ایٹ جاؤ بے بے خوف آدمی فلم بہت اچھی بن رہی ہے اس میں دو گانے ڈال کے ریلیز کریں گے سارےmachen Corf میں بس فلم کے چکر بے رہ گئے وہ لے گے نکل گئے میں صرف اس لئے یہ فلم ریلیز نہیں کر رہا کہ ڈاکو اٹھ ہو جائیں گے اتنی اچھی فلم بنی ہے مجھے جکین ہے انہوں نے اٹھ ہو جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں ہمارے پولیس کے ہوتے ہوئے ڈاکوئیٹ ہو جائے یا ناظرین میاں میں لگی میٹ چوٹیزی کمیشنل بریگ یار یہ ہر دوجہ تین اخباروں میں میڈیے پہ کو عجیب سی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں جی کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے غیر مفوض ہیں امریکہ پھر دوجہ تینچے دن کہہ دیتے ہیں جی ایٹمی اساسے مفوض ہیں امریکہ یہ خود ہی مفوض کر لیتا ہے خود ہی غیر مفوض کر لیتا ہے یہ کوئی ماما لگتا ہے ایٹم ماما کا یہ ایٹم ماما امریکہ کے بڑے پتر کا نام ہے جس کا آگے بتاتا ہے کہ پائی جی بکار نہیں ہے آہا جی نہیں جی کوئی نہیں ہے ایک منٹ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں جانے دیکھو شاہی یار یہ کیا محول سا اس نے بنایا ہوا ہے سو فیزت تم ٹھیک کہہ رہے کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کو امریکہ نے تماشا بنا کے رکھ دیئے اس کو خود بھی کچھ معلوم نہیں ہے نہیں تو کس لیے اسے ہر دوجہ تیجے ہفتے ہمارا ایٹم مام غیر مفوض لگتا ہے یہ کوئی بٹوا ہوتا ہے ایٹم مام جو کوئی پستول کر بڑی میراکلیریا کا کھو کے یا ہم نے کوئی تیتی داس ایٹم مام منا لیا ہوا ہے سیدھی سی بات ہے اس طرح کے فتووں سے اس کی نیت کا فطور ظاہر ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے یار کہ دو ہزار دو میں پہلی بار پاکستان کے چند سابق جرنیلوں نے پوری قوم کو یہ متنبع کیا تھا کہ امریکہ ہمارے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ایٹمی اساسوں پر قبضہ کر سکتا ہے اور ہمیں اشیار رہنا چاہیے اس وقت سے لے کر آج تک ہم مسلسل ان دانشوروں یا سابق جو فوجی جرنیل ہیں ان کی باتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کانسپیریسی تھیوریز فلوٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کا تو کام ہی یہ ہے خوف کی فضا پیدا کرنا یا انٹی امریکن سینٹیمنٹس پیدا کرنا ابھی دو چار دن پہلے غالباً پانچ اگست کی رات کو امریکی ٹیلیوین ان بی سی پہ ایک رپورٹ نشر کی گئی ہے جس میں واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں ایک آ گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اور امریکی فوج مشترکہ طور پر ان کی ایک ٹیم اس منصوبے پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو اندرونی خلفشار کا شکار کر کے اس کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان پر قبضہ کیا جائے اور خاص طور پر اس رپورٹ میں امریکہ کا جو کانٹر ٹیلیوزم کا سابق ڈپٹی ڈریکٹر ہے روجر کریسی اس کو کوٹ کیا گیا ہے جس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے یہ وائٹ ہاؤس اور امریکی انٹیلیجنس کی اولین ترجیہ ہے اور اس نے اپنے پروجیکٹ کو جو اس کا بنیادی حصول قرار دیا ہے وہ سنیچ اینڈ گریب کہا ہے یعنی اس کو کابو کیا جائے بہت اچھے اس راجر کریسی کو اتنا نہیں پتا کہ جو اللہ کریسی وہ سونا کریسی اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں ہم لوگوں کی آنکھیں کیوں بند ہوئی ہوئی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انٹیلیجنس امور کا ایک معروف امریکی سکولر ہے جیفری ریکلسن اس نے دوہزار نو میں اپنی کتاب دیفیوزنگ آمیگڈن میں لکھا تھا کہ سابق چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل پیٹر پیس نے آج سے یعنی پانچ سال پہلے غالباً دوہزار چار میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے مطالق دو طرح کی حکمت عملیوں پر مشتمل اس نے ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا جس کے مطابق یعنی پلاننگ یہ تھی کہ یا تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار طلف کر دیے جائیں یا ان پر قبضہ کر لیا جائیں یہ ایٹم بام ہے یہ چت قبری سنڈی ہے جسے طلف کرنا ہے انہوں نے ان حرکتوں کی وجہ سے امریکہ نے وہاں کی عوام کی جندگی طلق کر دی ہوئی ہے یار ویسے بات چھنا کبھی ہمارے کسی عسکری سیانے نے اس بارے میں کسی تشویش کا یہار کیا ہے کہ ایٹم بام ہمارا کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر پڑا ہوا ہے خوزانہ غازہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امپوزیبل نہیں ہے خبرتار شاٹ اپ ایڈا تو امریکہ کہتا ہے یہ اتنی دفعہ کہ میں کسی وقت ڈار جاتا ہوں حصل میں بعض فیکٹ سے ایسے ہیں کہ نہ وہ پوری طرح کبھی قوم کے سامنے رکھے گئے نہ قوم کو کبھی اعتماد میں لیا گیا ہے حالانکہ یہ بات پوری قوم کو بتا ہی جانی چاہیے بلکہ پوری بین الکوامی برادری کو بتا ہی جانی چاہیے کہ ہمارا ایٹمی پروگرم کس قدر محفوظ ہے اور کس قدر محفوظ ہاتھوں میں روایتی طور پر رسمی طور پر تو بات بات ہم یہ بات دوراتے ہیں لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتاتے پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار یا نیوکلئر انسٹالیشنز ہیں ان کی جگہیں بدستور تبدیل کی جاتی ہیں اور یہ ساری جو تبدیلی ہے انتہائی جدید اور سیکرٹ میکنیزم کے ذریعے ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے آرمی چیف صدر مملکت وزیر آزم کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کو پاکستان کے تمام ایٹمی ہتھیاروں کی لوکیشن کا پتہ ہو واہ 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 یعنی کچھ کا کسی کو پتہ ہے کچھ کا کسی کو پتہ ہے کچھ کا کسی کو پتہ ہے جی اور امریکیوں جیسے یہی کی بات کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے لیکن امریکیوں کا گمان یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نوے سے لے کر ایک سو دس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں یعنی ابھی وہ ششوں پنج میں ہے امریکہ اور امریکہ کا اس حوالے سے ششوں پنج میں رہنا ہی ہمارے ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کے تحفظ کی سب سے بڑی زمانت ہے کسی بھی دشمن کو اگر آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کا علم نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ نے شمالی کوریا پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا تو جارج بوش نے اپنے مشیروں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو کتنے فیصد یقین ہے کہ شمالی کوریا کے پاس صرف دو ایٹمی وارہیڈ موجود ہیں تو مشیروں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں نوے فیصد اس بات کا یقین ہے کہ اس کے پاس تیسرا ایٹمی وارہیڈ نہیں ہے تو جارج بوش نے کہا تھا کہ جب تک باقی دس فیصد آپ کو یقین نہیں ہو جاتا میں حملے کا رسک نہیں لے سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرا وارہیڈ موجود ہو اور وہ تیسرا وارہیڈ امریکہ کے خلاف استعمال ہو جائے تو ہمارے پاس تو نوے سے لے کے ایک سو دس تک ایٹمی اتھیار ہیں ویو کروڑا کٹھے ادھر کوریاک میں ایک کروڑا تھا تو جارج بوش تھس بوش ہو گیا جہاں جہاں بھی پاکستان کا ایک ایٹمی اتھیار بھی موجود ہے وہ گن فری زون ہے گن فری زون کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ شبے پر بھی گولی مار دی جائے گی اس پورے ایریے میں کوئی ایون مسافر تیارہ جنگی تیارہ ہیلی کوپٹر پرواز نہیں کر سکتا اور بغیر وارننگ کے اس کو مار گرانے کا حکم ہے ایون یہ کہ ہماری اپنی ائر فورس کا جو تیارہ جو وہاں کی سیکیورٹی پر ڈپیوٹ نہیں ہے وہ بھی اگر نظر آ جائے تو بغیر وارننگ کے اس کو گرائے جانے کا حکم ہے یار مجھے آٹم بام دیکھنے کا بہت شوق تھا شکر ہے تم نے بتا دیا ورنہ منہ شوق شوق میں گولی کھا لے گی اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ان ایٹمی اتھیاروں اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے ہمارے ہاں پوری ایک انٹیلیجنس ایجنسی دن رات کام کر رہی ہے جس کے نہ تو کسی کو سربراہ کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ اس کا ہیڈ آفیس کہاں ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اس کے علاوہ ان تنصیبات کی حفاظت کے لیے ایک سپیشل فورس ہے جو اٹھارہ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے بلے 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 بالکل بیوکوف آدمی ہے یہ پاڑن ہے کیوں کسی بندے کو نہیں پتہ تو کیوں بتا رہے تو یار ایسی بات پتہ چلنی چاہیے نا تاکہ ہماری ایڈمی تنصیبات کے حوالے سے جو آئے روز افسانے اڑھائے جاتے ہیں ان کا تدارک ہو سکے اور تمہیں ایک بہت مزے کی بات اس حوالے سے بتاؤں کہ ہماری جو سٹریٹیجی پلیننگ دویین ہے کہ اگر کسی نے مس ایڈوینچر کی کوشش کی تو ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہم اپنی تمام دستیاب قوتوں کے ساتھ فوری اور برپور جواب دیں گے جس کی سنگینی اور تباہی کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے آہا 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 یار یہ گفتگو سن کے تمہاری تو مجھے ہاؤنسلہ ہو گیا میں تو ڈر نہیں لگ گیا وہ تھا کہ یار لکم اوڑی ہم لگا بیٹھیں جو ہر دوچھے دن کہہ دیتے ہیں ہم کہ تڑف کر دیں گے چکے لے جائیں گے گھر مفوض ہے یہ تو باتیں تمہاری سن کے آپ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ امریکہ پا میں پوٹھی کلابازی لگائے آٹم بام کی طرف نہیں دیکھ سکتا کہ تم پا امریکہ جا کم کر جا کے ہمیں گے لینے ایک چوٹی سی کمیشنل بریک یار یہ جو میں نے اکتم کہ دیا جا کام کر جا کے کہیں اب آماما سچی مجھے کامی نہ کرنا شروع کر رہے ہیں عزیزاہ پیش کیجئے اپنی دبانگ مخبریاں دش دش بس کرو اپنا اولیا دیکھو یہ بارشیں ہوئی ہیں اس لئے ساپا بجارہ آئیں یہیں کرتا ہوں سپوں کی ریزی ڈینسوں میں بھی پانی چلا گیا لو جناب جو پہلی مخبری پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کی حکومت نے یعنی جسے حکومت پاکستان کہتے ہیں ظاہر ہے صبر بست کیا کیا انفرمیشن دیتا ہے کس قدر وسیع جن اولوجیس شخص کا صبر بست کہ پاکستان کی حکومت جسے حکومت پاکستان کہتے ہیں صبر بست مخبری سے مخبری تو سناو دلی کرلو آپ اس میں تنگیم نہیں نہیں تنزمن سے کیا یا تمہاری تعریف کر رہا ہوں exactly یار تمہیں خود نہیں پتا تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے مجھے پتا ہے میرے موں سے نکلی ہے میں پاگڑ ہوں سوچو تو صحیح پاکستان کی حکومت جسے حکومت پاکستان کہتے ہیں زبردست یا زبردست کیا تم کتاب کیوں نہیں لکھتے ابھی تو میں نے گورمنٹ آف پاکستان نہیں کہا ورنہ تم مجھے کہو کہ یار تمہیں خبار کیوں نہیں نکال دے اچھا مخبریاں سناو لا جناب پہلی مخبری یہ ہے کہ گورمنٹ آف پاکستان نے تمام ایمبیسیوں کو جو یہاں پہ ہیں ان کے ملک میں گیر ملکی ایمبیسیوں سب کو کہہ دیا تھا کہ بادشنہ پاہ ایمبیسی ہو خبردار کوئی آپ میں سے اب یہاں پہ کوئی مکان شکان خریدے گا نہیں اور قرائے پہ نہیں لے گا خاص طور پہ فوجی ٹریننگ شریننگ کے لیے اور مومنٹ کے لیے اور ساتھ جسوسی کے لیے خبردار اور اگر کسی دوسرے کام کے لیے آپ کو اپنے ایمپلائیز کے لیے یا کوئی اپنی ضرورت کے لیے مکان کرائے پہ چاہیے بھی ہوگا یا خرید نہ ہوگا تو آپ نے ہم سے اجائیت لے نیا ہے اس کے بغیر آپ نہیں خرید سکتے نو اگریجی میں بھی کہا ہوں گا بچ میں انگریجی بھی ہے نا لو جناب اس آرڈر کے باوجود اسلام آباد میں ایف سکس ایف سیون اور ایف آلیمن میں کار خریدے جا رہے ہیں اور جناب کرائے پہ بھی لیے جا رہے ہیں اچھا اس کی ایک مسال میں تمہیں بتا دیتا ہوں ایک ایف سکس تھری میں کار کرائے پہ لیا گیا ہے کافی بٹا سارا اچھا یعنی ٹائی تین قدال کا میں تمہیں گلی اور مکان نمبر بھی بتا سکتا ہوں مگر تمہیں پتا ہے کہ ماہیرہ بوئی دل آدمی ہے اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہوتی تازیت کرنے والی بات ہوتی ہے اگلے کو کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوئے آپ بوئی دل ہیں نیزید صاحب میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کتنے دلیر ہیں کہ آپ اپنی بزلی کو ایڈمٹ کر رہے ہیں تینکیو 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 کیا فلسفہ بیان کیا کہ آپ کتنے دلیر ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بوئی دل ہوں تینکیو تینکیو لو جناب وہ جو ٹائی تین کنال کا کر ہے ایف سکس تھری میں وہاں پہ کچھ دن پہلے سی ڈی اے کی طرف سے ایک نوٹس گیا ہے کہ پائی جی آپ اپنے بیسمنٹ کا بھی ٹیکس ادا کریں مالک مکان کو اس نے کہا کہ پائی جی در تو ہے انہی بیسمنٹ تو میں کہاں سے ٹیکس ادا کروں سی ڈی اے کے چند آفیشلز جو ہیں وہ ادھر اپڑ گئے چیک کرنے کے لیے پہلے تو وہ اندر جانے سے گریئی کراتا رہا ہے کہ نہیں پائی جی اندر نہیں آپ جا سکتے انہوں نے کہا کہ ہم سی ڈی اے کے آفیشلز ہیں خبردار انگریجی میں کہا ہوگا آپ سر بڑے تیہی ہوتے ہیں انگریجی بول دیتے ہیں اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے میں نے چیکنگ کرنیا پائی آخر تکا تو کل آکے وہ اندر چلے گئے لہ جی ٹیکس تم اس کا تو دھگا کرو اس نے لینا دینا کیا تھا اندر جا کے وہ سی ڈی اے والوں کو پتا چلا ہے یور جو ہے یہ بریٹش امبیسی نے کرائے پہ لیا اور خطرناک اور افسوسناک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کوٹھی کی جو گراؤنڈ تھی نا بار جسے لان کہتے ہیں اس میں فوجی ٹریننگ کی چیزیں ساری لگی ہوئی تھی رکافٹیں ابور کرنے والی دیوار پہ چڑھنے والی جو پریکٹسیں نہیں کراتے فوجی جو کمانڈو اس کو کرواتے ہیں یار یہ لڑکا سیانہ دیکھنا یہ لائیمن اینکر بنے گا بڑا ہوگے وہ سارا کچھ اندر لگا ہوا تھا اور اندر وہ فوجی ٹریننگ کے لیے انہوں نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا بندے ہران ہو گئے کہ یہ چکر کیا ہے یہ کوٹھی میں کیا ہو رہا انگریج بھی وہاں پہ رال پڑے ان کو جب وہ سارے سی ڈی ایک افصران باہر نکلنے لگے نا تو انگریجوں نے کہا کہ بات چھنا خابردار جان کی اگر امان چاہتے ہو نا تو باہر جا کے یہ بات نہیں کرنی کے اندر کیا ہو رہا یہ ہم کیا دیکھ کیا ہے چلو تڑو یعنی گٹ آؤٹ ہائے 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 آئیی تیری مخبریوں میں کئی دکھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں تا جی دوسری مخبری بھی دکھ بری دارستان ہے کوئیت کے اندر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ جنابِ علی جو کمرشل اتاشی کی پوشٹ ہے اس کے لیے پہلے بھی تیم چار دفعہ خاتون افسر کیا نام بھیجا گیا کہ پائی جی یہ ادھر پہ ہی دیں آپ کو وہاں پہ جو شفیر آئی مین امبیسیڈر ہیں پاکستانی کوئیت کے اندر انہوں نے کہا نئی پائی جی ہمیں خاتون افسرے سیٹ کے لیے نہیں چاہیے ہم نے ادھر کوئی سرکھی پوڈر نہیں بیچڑا یا میک اپ کے طریقے نہیں بتانے یا کوئیتیوں کو ہم نے وال پمپو کرانے نہیں بتانے لو حضور اب کیا ہوا ہے کہ اب آڈر ایک خاتون کئی ہو گئے ہیں اور امبیسیڈر صاحب کھموش بھی ہو گئے ہیں یہ کونسی خاص خاتون ہے خاص ہے تو کھموش ہو گئے ہیں ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ایک وفاقی بغیر ہے پیپلز پارٹی کہی یہ خاتون جو ادھر تائیناتی کے لیے جارنگ ایسیٹ سمبھالنے یہ ان کی سابزادی ہے اچھا خاتون پریس اتاشی میں سمجھ گئے ہوں کونسی سیاسی شخصی ہے خواتینہ حیرات اس سے پہلے گئی اپنی سمیداری کی ایناؤسمنٹ کریں یہاں لے گئے ہیں سم سے ان کا تعلق ہے وفاقی وزیر کا سم سے تعلق ہے اور وہ بزارتیں عزمہ کے ایک مضبوط امیدوار تھے ناظرینہ ہم یہاں پر لیتے ہیں اصل بھو یا رزیزی تم اپنے زندگی کے اتنے طویل تجربے کی روشنی میں مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو پوچھو جتنے مرضی شوال اس وقت تمہارے سامنے علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا مگر یہ جو تم نے طویل تجربے والی بات کیا یہ بیچ میں سے نکالو تینکیو زیزی صاحب ان کے سامنے آپ نہیں بیٹھے ہوئے میں نے سمندر کہا ہے سمندری نہیں کہا سوال میرا یہ ہے کہ کیا تمہارے خیال میں ہمارے معاشرے سے جو وفاداری کا وصف تھا یہ جنس نایاب نہیں ہوتی جاری ہوئے 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 گوڈ کوئیسٹن میرے قلیل تجربے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاداری جو ہے یہ واقعی پچھلے یمانے میں کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ انسانوں میں پائی جاتی تھی معاشرے میں پائی جاتی تھی یاری دوستی میں رشتے داری میں میل ملاب میں وفاداری واقعی بہت مجود تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مگر یہ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آگیا مجھے یہ اچانک خیال اس لیے ہے میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جو ملازم کام کرتا تھا جو گھرے لو ملازمہ کام کرتی تھی آپ کے جو کاروباری مراکز میں آپ کے پاس ملازم ہوا کرتے تھے وہ برس برس ایک ہی دکان پر ایک ہی مرکز پر یا ایک ہی گھر میں کام کیا کرتے تھے ایتھے راکھر ابھی میں آپ کو اپنے قلیل تجربے کے تحت آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مالک ہوتا تھا جو اپنا جس کو آپ کہہ لیں کہ حاکم جو ہوتا تھا اس گھر کا آجر سمجھ لو آجر کہلو ٹھیک ہے وہ بھی بڑی وفاداری طبیعت کا ہوتا تھا وہ بھی اپنے نوکر سے ملائم سے بڑی وفاداری کرتا تھا یہ تو کیا کہتے ہیں جی کو جی ہے نا جی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچپن کی اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں پورے خاندان کے اندر کے فلان گھر میں فلان گھر میں ایک خاتون کام کر رہی ہے وہ نسل در یعنی اس کی تین نسلوں نے اس گھر میں ملازمت کی ہے اسی طرح کاروباری جگہوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں یار اس لیے تین تین نسلیں کام کرتی تھی کہ ان کو صرف وہاں سے تنہا ہی نہیں تھی ملتی محبت بھی ملتی تھی عدب بھی ملتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی یہ پرواہ ہی نہیں تھی ہوتی کہ یہ نوکرانی ہے اور یہ ہماری والدہ ہے اگر ان کی ایج کی ہے تو دوڑوں کی ایک جیسی عزت ہو رہی ہے اس کا بھی مقاعدہ عدب ہو رہا ہوتا تھا کام کرنے والی کا بھی اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ ہلکی بھڑکی تھاپ بھی لگا رہی تھی بلکل ماں کی طرح اس کا رویہ بھی بچوں سے بلکل ماں کسا ہوتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جس ملازمہ کے آتوں میں کھیلیں ہم اس کو تائی جی کا کرتے تھے اور یار میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو امہ جی کام کرتی تھی وہ فرش کے اوپر جادو دے رہی تھی ماں بار بار اس کے اوپر پاؤں رہا تھا جب تی جی کو آری میں نے یہ حرکت کی تو اس نے جادو کھچ کے میری کمر پہ مارا پر میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ نہ نیابتے اس طرح جادو نہیں مارتے یہ سوکنا پڑ جاتا ہے تم یقین کرو کہ ماں میری کو تو جد دکھ ہونا تھا ہونا تھا کہ کہیں بچے کو پرانی کہا گھتی کہ پائی جی چاڑو مارے تو سوکڑا پڑ جاتا ہے امہ نے تو جو تکلیح میں یا دکھ میں یا ہمدردی میں کہا جو کہا وہ جو اپنا کام کرنے والی امہ جی تھی نا جی وہ اس طرح انہوں نے مجھے ایک دم پکڑا اور کہا کہا ہے اللہ معاف کرے اللہ صدقے جی ہمارے تیرے قادلی کی کر دیوں میں بی بی جی ان کو ان سے زیادہ تکلیح ہوئی میری والدہ سے اور سچی بات بتاؤں کہ میں اس تھیوری سے بھی اتفاق نہیں کرتا اس مفروضے سے کہ فلان شخص میرے ساتھ تو بہت وفادار ہے فلان دوسرے کے ساتھ نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وفاداری ایک ایسا وصف ہے ایک ایسی سرشت ہے جو آپ کے اندر شامل ہوتی ہے اگر آپ ایک کے ساتھ وفادار ہیں تو دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہیں وفاداری آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے یہ آپ نے انتہائی اچھی اور اکل والی بات کی ہے حالانکہ آپ اپنے بالوں سے اکل مند نہیں لگتے اگر ہم اپنے ارد گرد وفاداروں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں میں وفاداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ضروری ہے ہمارے اپنے لیے بھی کہ ہم بھی وفاداری کو اپنی اولین ترجیح بنائیں یعنی میں ایک چھوٹی سی تمہیں مثال دیتا ہوں کہ ہالنڈ کا شہر ایمسٹرڈم ہے وہاں پہ سولہ سال سے ایک ایسا ریسٹورنٹ کام کر رہا ہے کہ پچھلے سولہ سالوں سے وہاں سے کوئی ایک ملازم بھی ملازمت چھوڑ کر نہیں گیا اور ایک یعنی ایک یونیک کیس ہے تو ایک امریکی جریدے نے اس کے مالک سے انٹرویو کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہاں آکے ملازمت اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا تو اس نے پوچھا اس نے کہا کہ میں اپنے ملازم سے پہلا جس کو میں ملازمت دیتا ہوں پہلا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو کیا تم اپنی عبادتگاہ میں جاتے ہو عبادت کرتے ہو دوسرا سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو تم نے اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دی اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو میں اس کو یہ چانس دیتا ہوں تم ایک سال کے اندر اندر شادی کر لو پھر میں اس کو یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم چھوٹی والے دن اوور ٹائم لگاتے ہو اوور ٹائم لگاؤگے یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار ہوگے پھر میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تم مطالعہ کرتے ہو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تم واک کرتے ہو یا ویشہ یہ ہوتل میں ملائم ہونے کے لیے بندیں ادھر جاتے ہیں یا فوج میں پرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں اس نے بھی کمو بیش ایسی طرح کا سوال کیا اس نے کہا ان ساری باتوں کا ہوتل کی ملازمت سے کیا تعلق ہے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ میں عبادت کا سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ جو شخص اپنے رب کی نہیں مانتا اس نے اپنے مالک کی کیا ماننی ہے اور جو شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ میرے ساتھ کیسے وفادار ہوگا اور جو شخص اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا اوور ٹائم لگاتا ہے وہ میرے آرام کا کیا خیال رکھے گا اور جو شخص مطالعہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ سیکھتا نہیں اور جو سیکھتا نہیں ہے وہ ترقی نہیں کرتا بلکل صحیح بہر بل صحیح وہا 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 اور شہر والی بات اس نے کیوں کی وہ اس لیے کہ جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ ہوتل میں آنے والے گاہکوں کی صحت کا خیال کیسے رکھیں گے آہا ہاں کیا اکل والی بات ہے یار اس کا مطلب ہے کہ ہالینڈ میں بھی عزیزی موجود ہے ہاں بابا عزیزی چاند پہ بھی موجود ہے اچھا یہ تو تم نے ایک پرفیشنل سی بات سنائی ہے نا ادھر جو بندہ ہوتل میں اپنے ملائم رکھ رہا ہے گھروں کی طرف اگر تم آجاؤنا تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے قلیل سے تجربے کے تحت کہ گھروں کے اندر جو والدین ہیں نا جی جو بڑے ہیں گھر کے وہ بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں دے رہے وہ نوکروں کو نوکر کر کے ڈیل کر رہے ہیں جبکہ ہم نے کبھی کام کرنے والے کو چاچا جی تایا جی یا خانہ جی کے علاوہ نہیں تھا بلائے اب آپا کہتے ہیں زیادہ زیادہ ماسی ایک لفظ نکلایا ہوا ہے وہ ماسی لفظ پہلے خالہ کے لیے ہوتا تھا اب صرف نکرانی کے لیے رہ رہے ہیں جات کے ماسی خالہ کو کہتے ہیں اور خالہ اللہ ماف کرے وہ تو کہا رہا جائے تو وہ چار ہی خود پکڑتی کہتی چال بے چاہ بڑھا پڑیا کہ داتیں مدری مہانے چاہ اڑکیتا آئے تو یہ اب نوکروں کو بھی اگر چاچا جی یا تایا جی بچے کہہ دیتے ہیں تو خواتین خاص طور پر ایسی کئی میں نے دیکھی ہیں جو چار دیتی ہیں کہ نہیں بیٹے یہ نوکر ہے اسے فضلو کہتے ہیں چاچو تمہارے تو وہ اندر ہیں وہ جو شراب پی کے بیٹے کے نیچے گرے ہوئے سر آج ادھر پارے میں چودہ کس کی مناسبت سے وطن سے محبت کے حوالے سے کچھ ہو جائے تمہیں پتا ہے میرا تو کلام ہمیشہ وطن کی محبت سے ہی شرابور ہوتا ہے جیبات وطن کی محبت میں ہر شیر میں پرے ہوتے ہیں بلکہ شیر بجنی مجھے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے پر ہی ہوتی ہے عزیزی صاحب آپ مائنڈ مت کیجئے گا پھر میں نے تو ابھی جنیل سر سکھا آئی ہے نہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں یارہ اسے ہی سمجھا رہی مہا تو پہلے اکھرمان دار چودہ اگست کی مناسبت سے امجد صاحب کی خاص میں نے مناسبت سے ان کی ایک نظم کا انتخاب کی ہے وہ تمہاری نظر کرتا ہوں لیکن سنجیدگی کے ساتھ وطن کی محبت کا معاملہ ہے ایک نظم لکھیں اے ارض وطن ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں ایک نظم لکھیں اے ارض وطن ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں ان پھولوں کے جو تیری محق سے وابستہ ہر آنکھ میں سجدے رہتے ہیں ہر اکس ہو جس میں لا سانی ہم ایسا ایک ارینگ چنے تتلی کے پروں سے رنگ چنے اور نظم لکھیں وہ نظم جس کے حرفوں جیسے حرف کسی ابجد میں نہیں وہ رنگ اتاریں لفظوں میں جو کوس قضاء کی زد میں نہیں اور جس کی ہر ایک سطر میں خوشبو ایسے لہریں لیتی ہو جو وہم و گمہ کی حد میں نہیں اور جب یہ سب انہونی باتیں اندے کی انچھوئی چیزیں ایک دوجہ میں مل جائیں تو نظم بنیں اے ارز وطن وہ نظم بنیں جو اپنی بنت میں کامل ہو جو تیرے روپ کے شائع ہو جو میرے ہنر کا حاصل ہو اے ارز اماں اے ارز وطن تو شاد رہے آباد رہے میں تیرا تھا میں تیرا ہوں بس اتنا تجھ کو یاد رہے اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے یہ حرف سخن یہ سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے سب تیرا ہے ہاں 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 سب کچھ ہمارا اس طرح ٹھیک ہے کیا جذبات اوبار دی ہے اس نے نظم سنا کے اب میں یہ جذبات تھنڈے کر دوں پائی جی آج کل کے سیاست دانوں کے لیے آؤ ایک نظم لکھیں تو جی بات تو خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں لو جناب ایک نظم لکھیں اب ان کے لیے ایک نظم لکھیں جو رینٹل پاور خاصے مہنگے ریٹوں پر منگواتے ہیں اور اپنی دیاری لاتے ہیں جن کے نزدیک اسمبلی آنا شغل ہمستی میلا ہے جو آ کر سوتے رہتے ہیں اور وہ وہ کچھ کہ دیتے ہے کہ ٹی وی والے پبلک کو بس ٹونٹو ہی سنواتے ہیں جو اپنے حصے کی دونجوں سے حاضری لگواتے ہیں بنگلوں کی پچھلی سائیڈ پر سجتی ہیں ان کی بزم لکھیں اب ان کے لیے ایک نظم لکھیں یہ اپنی کرسی کے چکر میں ٹپ ٹپ بیٹنگ کھیلتے ہیں یہ اکثر قومی مسئلوں پر بس میٹنگ میٹنگ کھیلتے ہیں یہ ایسی والے کمروں میں بریفنگ کا مزہ چکھ لیتے ہیں یہ قوم کی ٹینشن میں آ کر افتار ڈنر رکھ لیتے ہیں یہ قوم کی ٹینشن میں والا ببو گوشا چھوڑتے ہیں کوئی ایشو جس کا لوگوں کو ایک ٹگے کا فیدہ ہونا نہیں یہ ہر دو چار مہینے بعد ایک ایسا شوشا چھوڑتے ہیں پھر گرما گرم بحث چھڑتی ہے ان کی چاندی ہوتی ہے ان کے نزدیک تو پبلک ساری ڈنگر پیڑ اور گھوتی ہے ان کے نزدیک تو پبلک ساری ڈنگر پیڑ اور گھوتی ہے ان تینوں جانوروں میں آئی یہ نہیں آتا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تمام تینوں میں نہیں آتا یہ لوگوں کا سارا پیسہ جو کر جاتے ہیں حضم لکھیں آپ ان کے لئے ایک نظم لکھیں اب آئی یہ سپیشل بھئی مان شاہ سدانوں کے لئے کیا فرماتے ہیں اندر سے سب بیمار ہیں یہ اوپر سے ہٹے کٹے ہیں یہ سارے ایک ہی تھالی کے پوچھو تو چٹے بٹے ہیں جب ٹھیک کا ہاتھ نہیں آتا اور ان کا کمیشن مرتا ہے تب دیکھو ان کے چہروں کو کیا شکلیں بگڑی ہے توبہ یہ لیڈر ہیں یا جوکے ہیں جو ہم کو چمڑی ہیں توبہ چوسو لوگوں کا خون ملکے بس یہ ہے ان کا عظم لکھیں اب ان کے لیے ایک نظم لکھیں اب بڑ کے لیے ایک نظم لکھیں ناظرین یہ سب کچھ تھا آج کا حض حض خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ